پولیس اپنے وسائل اور حالات کے مطابق عوام کو تحفظ فراہم کرے گی انہوں نے موجودہ سیکیورٹی خرشات پر بات کرتے ہوئے عوام سے بھی محتاط رہنے کی اپیل کی ہے ان کا کہنا ہے کہ عوام کسی بھی مشکوک سرگرمی کو دیکھ کر فور اطلاع دیں تفصیلات اشفاق صلحری کی رپورٹ میں جانی ہے اس اس پی سانگر ڈاکٹر فرق لنجار کا کہنا ہے کہ پولیس کو سکتی سے احداث جاری کر دے گی ہیں کہ وی آئی پیز کے ساتھ کالیج اسکولز آبادت گاؤں مندروں درگاہوں کی سخت افاظت کرنے کے ساتھ ساتھ داخلی و خارجی راستوں کی سخت چیکنگ کی جائے وہ نیشنل پریس کلپ کے وقت سے ملاقات کے دوران بات چیت کرتے ہیں ان کا کہنا تھا یہ جو انسٹالیشنز جہاں پر فورنرز رہتے ہیں اور اس کے علاوہ کیڈٹ کالیج عام نوازلی تو یہ ہماری ایک کٹیکری میں آتے ہیں باقی مزارات کو اتنے نیچرلی اتنے بڑے نہیں ہیں جس طرح سیون شریف کا یا اس نویت کے مزارات نہیں مزارات چھوٹے ہیں اور عموماً تب آباد ہوتے ہیں جب کوئی ارس وغیرہ ہوتا ہے تب زیادہ اس میں چہل پہل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ سے ہم نے جو لوگ ہیں وہاں پر رزار بنیادی ذمہ داری تو ان کی ہے جو وہاں پر ریلیونٹ لوگ ہیں جس طرح کیڑٹ کالیج ہو گیا اس کے ساتھ لائز آن میں ہیں جہاں پر ان کو ضرورت بڑھتی ہے ان کو ہم سیکیورٹی ایس پر نیٹ ایڈوائز بھی دیتے ہیں اور جہاں پر ضرورت بڑھتی ہے تو فور ٹیمپریری بیسز ان کو پروائیڈ بھی کرتے ہیں اس اس پی سانگر ڈاکٹر فرق لنجار کا کہنا تھا کہ پولیس کے ساتھ عوام پر بھی فرض ہے کہ وہ سکورٹی اداروں کے ساتھ تعمد کرے اور اپنے ادگرد کے ماحول پر نظر رکھے اس اس پی سانگر ڈاکٹر فرق لنجار کا کہنا تھا کہ وسائل کے مطابق عوام کو بھرپور صورتیں فرام کرنے کی کوشش کریں گے وسائل کم ہے لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں کوشش کریں گے کہ جو بھی ہماری ذمہ داریاں ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے سرن جانے ہیں سانگر کے عوام ڈاکٹر فرق لنجار ان کی ٹیم سے توقع رکھتی ہے کہ وہ سانگر کے عوام کو اس ان کے عبادت گاؤں اسکولوں اور کالیج کو بہتر سے بہتر سکورٹی فرام کریں گے فرامین مضامل احمد کے ساتھ سانگر سے اشفاق سولیہری جلال پور